بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وہ قیم ہو چکے تھے اور مختلف مقاطب فکر جو ہے وہ بن چکے تھے تو لیڈ ڈیم ٹو سیکولیریزم انڈ ویسٹر ویسٹر نائزیشن جو کہ مغربی تعلیم اور سیکولیرز کی طرف مومنٹ کر رہے تھے تو ان کو اسلامی پیور اسلامی تعلیم کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ ادارہ قیم کیا گیا اور موٹیویشن فورس بہائنڈ دا مومنٹ واز ایک ہے ریوائیوال آف ریلیجیہ سپیرٹ اور پریچنگ آف اسلام اور اسلامی کریکولم یہ تین مین اس کے جو ہے صفحہ شاتھ تھے سیلینٹ فیچر آف دا مومنٹ بیلنس امنگ ڈیفرینڈ اسلامی ایڈوکیشنل کنسپٹس اور پہلا جو اس کا اہم توازن قیم کرنا تھا کیونکہ سب کنٹینینٹ میں مختلف اسلامی ایڈوکیشنل کنسپٹ جو ہے وہ نمو پا چکے تھے اور ان میں بہت تفاوت اور فرق پایا جا رہا تھا ڈیفرینڈ پیرٹی پائی جا رہی تھی تو اس کو کم کرنے کے لیے اس کو قیم کیا گیا تھا سپریٹ ویوز ریکارڈنگ ورک آف فیلاسفی ان کے علیہ دہ تھی لوجک علیہ دہ تھی ریلیجیس برانچز آف دا نالج اور سکولارسٹک فیلاسفی آسکسیسفل سٹرگل واس پوٹ فورت دا سٹرائک اور بیلنس ان آل دیز تھری آسپیکٹس آف نالج اور سائنس اے ریزلٹ آف دیوبان ریپریزنٹید دا کولیکٹیو اینڈ اور آل ایڈوکیشنل ٹریڈیشن آف دا مسلم تو انہوں نے مسلمانوں کی تمام پر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو فرق ہے اس کو ختم کیا پریزرویشن آف ریلیجیس نالج اور دوسرا بڑا اہم کارنامہ یہ تھا کہ مذہبی مسلم نالج کو تحفظ کرنا تھا کیونکہ اس میں ویسٹرن ایڈوکیشن اور ویسٹرن سائنس اور لیٹریچر جو ہے وہ سب کنٹیننٹ میں نمو پا رہا تھا وہ تیزی سے پہلا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو زبردستی عیسائیت کی طرف آہ لے جا رہا تھے اور ان کو زبردستی عیسائی میشنری آکے عیسائیت کا سبق دیتے اور عیسائی بنائی جا رہے تھے عوام کو تو اس سے بھی محفوظ کرنے کے لیے انہیں جو ہے آہ آہ صحیح اسلامی نالج کی طرف جو ہے وہ گائیڈ گیا گیا تھا تھاؤزنڈز آف آہ گریجویٹ فور آہ فرام دس اکیڈمی سسپریڈ آل آور دا ورڈ آہ سپریڈ دا نالج آف ریلیجیس سائنس ان دس ایکسٹریم آہ ایکسٹریمی نیٹڈ آہ سیکولیرزم روٹڈ آؤٹ آن ڈیزائر ایبر ریلیجیز انویشنز ان کو علیدہ کیا گیا تھا ان کو جو ہے کلہ کمہ کیا گیا ان کی حوصلہ شکلی کی گئی اس کے بعد جو ہے یہ باقی اس کے ماندہ آہ آہ فیچرز ہیں جو در سہر ڈسکس کیے جا رہے ہیں اس کے بعد تھا ایڈیوکیشن ایز پریکٹیکل آرٹس اینڈ کرافٹس تو دیوبند کا تیسرا اہم جو کارنامہ خاص فیچر تھا وہ یہ تھا کہ طلبہ کو پریکٹیکل عملی تعلیم جو دستکاری اور آرٹس کی دیئے تھا اور ان کو روزی کمانے کے طریقے بھی بتایا جا رہے تھے دیٹ آرٹ دا سائنس آف میڈیسان ان پارٹیکلر دی آل سو ٹار دا آرٹس آف کیلیگرافی خطاتی اور بوک بائننگ اینڈ ویوینگ کلاؤس اور کپوں کے جو ہے بنائی جو ہے نا کھڑیوں پہ کپڑے سکھانا اور ان کو جو ہے بوک بائننگ کتابوں پہ جلد کرنا اور خطاتی سکھائی گئی تھی مونٹریری اینڈ ایڈنسٹریٹیو آسپیکٹ ان کو نگرانی انتظامی پہلوں پر بھی جو ہے نا آہ تعلیم دی گئی آہ اس کا چوتھا اہم کارنامہ تھا دا دو پر انجوائی کمپلیٹلی انٹرنل آٹانومی آن اکانٹ آف ایٹس نان گورنمنٹ پالیسی یہ انجیوز کے تحت جو ہے وہ نان آرگنیزیشن آہ کے تحت چلی ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہ چلی ہے مومنٹ دیوبار مومنٹ اس کو کسی بھی گورنمنٹ کے آشیر باد آدمی تھی دا ہیڈ آف تاکیڈمی آہ رین اٹ ان آکارڈنس اس کی جو ایک فیصلہ فیصلہ کرنے والی باڈی کی وہاں پہ جو ہے نا اس کے فیصلے کیے جاتے تھے حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اپنی مدد آپ کے تحت یہ زلہ سہار انپور کے گاؤں محلہ دیو پاندھ میں یہ اٹھارانزو چھے سٹی اسیو میں قیم کی گئی اس کا جو اہم کارنامے تھے وہ آپ کے پیٹریزم محب وطنی آہ وطن کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا گیا کیا سٹوڈنٹس کو یہ درست دیا گیا کہ جو آہ سرزمین ہے ملک کی وہ آپ کی ماں کی اطرح ہے وہ اس کو انڈیپینڈنس اور آزادی میں کی تحریک میں بہت سے طلبانے ہزاروں آہ سیکڑوں لاکھوں کروڑوں طلبانے جو ہے وہ اس سٹرگل میں حصہ لیا آہ چارٹر آہ بیلڈنگز کریکٹر بیلڈنگز کردار سازی اس کا اہم آہ فیچر تھا دا دیوباند علماء آلسو دیڈا گریٹ ڈیل ان دا ریزنگ دا لیول آف موریل ٹیلٹی ان کریکٹر بیلڈنگز ان کے اخلاقیات ان کے کردار سازی میں بہت اہم کردار دار گیا طلبہ کو نہ صرف دینی تعلیم دی بلکہ اتنے بیٹھنے گفتگو کا گفتار میں جو ہے بہت ہی آلہ پائے کی تربیت دی گئی طلبہ میں تقاریری مقابلے پیدا کی آہ مقابلے ان میں کھرائے گئے آہ دیوباند علماء آلونگ سائیڈ لرننگ اور ٹیچنگ آف آرس اور سائنس دیئر تو ان میں خدا خوفی کا بھی فکر پایا گیا ادھر ٹیچنگ انسٹیٹوشنز دوسرے تدریسی ادارے بھی بہت سے تھے ان میں جو ہے نا ان ساؤت ایشیا منی ادھر آہ اکیڈمیز وال سیٹ اپ قیم کے آل دیز انسٹیوشن فاروڈ ان دا فوٹس ٹیپ آف دیوباند ان سب نے دیوباند کے آہ جو سلیبہ سے نساب ہے ان کو لیا ایون ٹو ڈے آج تک بھی بہت سے ادارے پوری دنیا میں قیم ہے جو دیوباند کے مکتب خکر کی بنیاد رکھی ہوئی ہے ان پہ ان کی تعلیم پہ اس پہ ترقی دی جائے رہی ہے آہ 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 سرویسز کتب کی تحریر اور ان کی ملکیت بہت سی کتب جو ہے نا اس کی آر تھرشپ ان کے پاس ہے بہت سے رائیٹرز ہورا ہے جس میں آدیث کی کتب فقہ کی کتب دیوباند علماء دیواند مچ IN 다� wereل آہ رائیڈنگ they contributed so much in the field of explanation of the Holy قرآن قرآن پاک the science off hadith حدیث پاک انصاف جself دنس انصاف آمیسٹیزیم آرابک لینگویج اور مارڈرن آرابک کی طرف توجہ دی ہسٹری کی طرف توجہ دی لائیو ہسٹری سیرت آف ہولی پراوی پاک پاک پیدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ یہ دی اللہ حافظ